السلام علیکم فریڈز ویلکم ڈو آئی یوٹیوب چینل ہاشم محمود پیجن یہ شام کو میرا کبوتر بیٹھ رہا صبح ساڑھے چھے بجے کبوتروں کا پلائے لگا تھا اور ابھی شام کو میں اپنی چھتے پہنچوں میں نے کہا دیکھوں جی میرے پروازی کبوتروں کے کیا کنڈیشن چل رہی ہے تو میرا یہ گولڈن کبوتر اس ٹیم جو ہے یہ بیٹھنے پر آیا ہویا ہے اور اس ٹیم کیا ہویا ہے خلیبے پورے ساڑھے پانچ ہو گیا جناب اور یہ کبوتر پچھلے ایک گھنٹے سے اب ادھر آتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے اب اس نے تھوڑا سا پر جو اپنا چینج کیا تھا مجھے اندازہ ہو گیا کہ کبوتر میں اب بیٹھنا ہے پہلے ادھر سے آ کر واپس گیا ہے یہ کبوتر یہ دیکھیں جی یہ کبوتر ماشاءاللہ سے ساڑھے پانچ بجے پلکل اب بیٹھنے کے پوزیشن پر آ رہا ہے میں پورا زوم کیا ہے ویڈیو میں آ گیا آپ کو مزے گی وڈیو بنے انشاءاللہ تارا اس کو نیچے اتارتے ہیں اس کو سنبالتے ہیں اس کا پانیشاہ نہیں چلاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کتنا پیارا کمبہ چلا رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ بات کریں دانیشن یہ دیکھیں جناب یہ کبوتر آ گیا یہ دیکھیں دیکھیں یہ چاہتے ہیں یہ یہ کر میں آ کر کہاں پہ گیا یہ 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 بیٹھا لو جی ساڑھے پانچ ہوگی ہے نا بتیس پانچ بتیس پہ بیٹھا جی اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کبوتر روڑ کے بیٹھا ہے یہ چیک کریں یہ چیک کریں کبوتر نے پھر کیسا چھوڑا بیٹھا یہ بیٹھا بیٹھا کوئی مجون کچھ بھی نہیں ڈالنا اور میں ایک اور چیز جو دیکھنا چاہ رہا ہوں کبوتر نیچے سے وگا تو نہیں ہوا یہ چیز بھی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کلیر کر رہا ہوں بیٹھا کبوتر چلیں تھوڑا سا اپنا یہ جسم تھنڈا کر لے جب یہ جسم تھنڈا کر لے کبوتر کبوتر کو جاہ ریلیکس چاہی ہوتا ہے جس میں ایک خلاڑی دھوڑنے والے وہ دھوڑتا ہے اور جب وہ اپنے دھوڑ ختم ہوتے جگہ جاہاں لیٹ نہیں جاتا اسی طرح سے کبوتر کا بھی ہے یہاں پر بیٹھا بیٹھے ہی جسم ریلیکس کرے گا ریلیکس کرنے کے بعد انشاءاللہ دس منٹ کے بعد اس کو ہوش آئے گی تھوڑی سی پھر اس کو نیچے اتارتے ہیں اس کو پانی شاہ نہیں دیتے ہیں پھر وہ آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرتا ہوں لیں دوستو دس منٹ گزر گئے ہیں اور دیکھیں یہ پر جو کبوتر نے ہم نے جھاڑے یہ دم کو جھاڑا یہ پروں کو خانی شاہ رشت کرے گا سیدھے ویدے کرے گا یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کبوتر کو جب ہم ایک جگہ چھوڑ دیتے ہیں بہت ڈیٹیل ویڈیو ہے کہ سانس ہوتا ہے اپنے آپ کو سانس بہال ہو گیا اور اس کو زمانہ سیدھے گا اب آپ سانس وہ ہوگیا آپ کو ریلیکس کرے ہو Lorenz street اور ہوٹر کو نیچے کسی اٹھیں گے کیج گے حالceksد بھی تingerید کرتا ہے نہیں کرتا پانیشاہ نہیں جو گیا ہزم کردنے کے بعد انشاءاللہ slit ceciотbar میں اس کو مکمل ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے لئے لے کے ہوں گا کبوتر کی سنبھال کے حوالے سے ویڈیو اس طرح سے ہوگے کہ ویڈیو میں سارا کچھ آپ کو پرفوم کر کے بتایا جائے گا صرف باتیں نہیں ہوں گی آپ کے سامنے ہر چیز ہو رہی ہو گی تاکہ آپ اس کا فائدہ ہو اور آپ جائے اپنے کبوتروں کو اچھے طریقے سے بھیر آگے لے کے چل سکیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی مزدار ویڈیو یہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو یہ فریش کر رہا ہے اور ایک اور چیز آپ کو میں یہاں سے اگر دکھا سکوئی اس کے اگر آپ پروں کے اوپر گوھر کریں تو اس کے پر باہر کی طرف کو مڑے ہوئی ہے کیونکہ بلوں کی ہوا چلتی ہے کبوتر اس میں بھی اتوازہ خراب ہوتا ہے آپ دیکھ لیں اس کے بر کی طرف کو پر تھوڑے سے کرب ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سزلہ کا چل رہا ہے جی آپ یہ نیچے اترے گا فریش ہو گیا کبوتر یہ دیکھیں آپ نے آپ کو اتوازہ جھاڑ رہا ہے بہترین قسم کا ماشاء اللہ سے آپ اس کا پانی شانی پورا کرتے ہیں پانی کے بعد اس کا خوراک شرق پوری کرتے ہیں اور کبوتر کو پھر دم پہ لگا دیں گے تو انشاءاللہ میں ملتا ہوں نیو ویڈیو میں جن دوسروں میں چینل کو سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل ایکن کو پر کلک کر لیں آپ کو اس کے چینل کو پر بڑی مزے مزے کی ویڈیوز آتی رہیں گی ملتی رہیں گی ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے فیمار